گھر میں بہت ساری سمسیاں ہیں بار بھی پاس کر لیا ہے یہاں دسویاں گریجویشن جوب کی جرورت ہے آپ کو اور آن لائن پلیٹ فرم پہ کوئی جوب مل گئی ہے چاہے وہ ایمازون کے نام سے مل گئی ہو آپ کو فلپ کارڈ میں مل گئی ہو کسی بھی ایک اومرس پورٹل یا کسی بھی دیس کی کمپنی میں مل گئی ہو جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے ٹائپنگ کا لوگوں کو میسج فورورڈ کرنا ہے یہ سب تو یہ ویڈیو جرور دیکھ لینا ایک بار آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں میرا نام ہے ڈیجیٹل صدیر یہ میں آپ کو جوب اسکلز ڈیجیٹل مارگٹنگ سائبر سیکیورٹی اور آن لائن فرورڈ کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ جوب بھی پاسکیں اگر آپ کو جوب کی جورت ہے اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے ٹیکنالوجی کی آرہا آپ فون سمارٹ فونز اور ویب اپلیگیشنز یوز کرتے ہیں جن کا یوز ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ گلت کرنے کے لئے تو ان سے بچانے کے لئے بھی آپ کو آویئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں ہمارے دیس میں کیا کیا اپرادک آن لائن گتیوی دھیاں چل رہی ہیں تو ان میں سے یہ ایک ایک ایگزامپل ہے یہ بھائی فائنینشلی بہت زیادہ مطلب کرٹیگل سیچویشن میں تھا میری بھائی سے بات بہت ٹائم پہلے ہوئی تھی اور اس کے اوپر مجھے ویڈیو بنا نہیں تھی بٹ میری خود کی کنڈیشن اتنی صحیح نہیں ہے کہ میں ابھی بہت ساری ویڈیو اور ورک پینڈنگ میں ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اب اس میں سے میرے پاس میسیج آتا ہے انسٹرگرام میں ایک بھائی کا ہائے بھائیہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے سکیم ریلیٹیڈ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے کچھ دن پہلے میں نے کہا اوکے بھائی کہاں سے ہوا کیونکہ یہ پوچھنا بھی جرور یہ مجھے پتا تو ہونا چاہے اور ہاں دوستو ایک چیز جرور آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتاؤ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کی کمنٹ کر کے بتانا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہو میں جاننا چاہتا ہوں یہ ویڈیو کہاں کہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہاں تک کے لوگ aware ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ فراڈ ہوا کیا ہے کال پر بتاؤں لکھنے میں بہت ٹائم لگے اب دکت یہ ہے میری بھائی سے بات ہو گئی فون پہ لگ بھگ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح کیا تھا پر جو information ہم پہ ہے اس کے basis پہ میں آپ کو بتاؤں اور کال history چیک کروں گا تو بہت لمبا ٹائم جائے گا reference number یہ تھا بھائی کا receiving sender یہ message type transaction shift message type 286000 یہ کچھ نہیں ہے یہ fake ہے shift message type shift code ایسے نہیں ہوتے ہیں date of transaction 12-20-2021 یعنی ki 12-20-20 پچھلی 20 تاریخ کی یہ گھٹنا ہے non-operative original transaction draft process یہ کچھ payment کی ڈیٹیل ہے جو بھائی کے account میں بھیجی جانی تھی ایک bank سے دوسرے میں جو بھائی نے کام کرا اس چیچ کی salary یہ جو fraud تھا اس میں کیا تھا سائد بھائی نے ایک e-commerce website کے through کچھ purchase کرنا تھا اور جب یہ ایک order purchase کرتے تو ان کو کچھ نہ کچھ انہام ملتا مطلب وہاں commission ملتا ان کا کام یہی تھا جیسے آپ دیکھیں کہ manual deposit انہوں نے 100 روپے کرا online payment 200 روپے کری ان کو order 300 روپے مل طرح اب at the end کیا ہوتا ہے لگوگ ان بھائی نے total 2 لاکھ روپے جمع کر دیئے یہاں پہ کتنے سر 2 لاکھ روپے کے آس پاس جمع کر دیئے باقی detail میں آپ کو بھائی کو دوبارہ نمبر ڈھوڑ کے اگر مل جاتا ہے کال کر کے پوچھوں گا کہ بھائی ایک یہ ایک online company بنی ہوئی تھی fake جو fraud کرتی تھی یہ indians کے دوارے ہی بنائی گئی تھی actual میں india میں جو بچے nigeria وغیرہ سے آتے ہیں وہ لوگ ایسے fraud کر رہے ہیں جیاد اثر کیسے میں پتا چلتا ہے تو philippian national bank کے انہوں نے receipts بنا دیا اب ایک چیز دیکھو یہ رہے تو یہ بھائی کا نام پریان سو union bank bank ڈال دی انہوں نے اور اس کے بعد transaction amount جو تھا وہ 7 12 000 روپے from merchant amazon team philippian ایک بات بتاؤ جب آپ india میں رہ کے کام کر رہے تو philippian team سے آپ کا لین دن کیوں ہوگا now the indian government is asking for 12% rate of IGST یعنی کی اس پہ 12% commission آپ سے لینے والے ہیں 12% مان لو آپ 80,000 روپے کے آس پاس commission مانگیں گے یہاں پہ 80,000 روپے 2-3 laag روپے سے نکل وا چکے ہیں تو یہ تو fraud تھا کچھ ایسا ہی کی online application پہ یہ جانتا نہیں کا لوگ ہے آپ کو اس بات پہ دھیان کرنا چاہی یہ اپ دیکھو amazon کی id بنا jess jess hop silver issu date 27 2018 اگر یہ fraud id ہے net سے اٹھا کے دی گئی ہے اس 70 000 روپے جو ہیں بھائی نے کیا کریں روپی 70 thousand only اس بندوں کو transfer کر دی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کتنے 70 000 روپے کا fraud ہو کھاؤں پہلے ہی آپ کو تو یہ اس طریقے کا fraud تھا پوری بات تو مجھے یاد نہیں insert میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی online commission based application پر کام کرو تو پہلے اس customer system دیکھ یہ کسی philippian philippian ایسی fraud company کا نہیں اور وہاں سے آپ کوئی بھی product purchase کرتے amazon سے direct تو link کے through جب آپ purchase کروگے amazon سے مجھے commission ملے گا جس سے میری financial support ہوگی تو آپ support کرنے کے لئے number 1 یہ طریق اپنا سکتے number 2 display پہ QR code دیکھ رہے ان کے through آپ direct donate بھی کر سکتے ہیں guys so thanks for watching this video stay safe stay happy